بسم اللہ الرحمن الرحیم سہبہ نے جو ہے وہ جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا اس کی تفصیل بتائیں گے کہ جو میاں شباز شریف صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک جو ہے سیاسی مہربان جلسوں میں کبھی مزدور کار بان رہا ہے کبھی کسان کار جو ہے وہ بان رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری جو ہے انہوں نے جو لیاقت باگ میں جو راول بندی میں جلسہ کیا ان کا کہنا تھا کہ جو ایک جماعت ہے وہ پرانی سیاست شروع کی ہے جس نے اس سے توبہ کی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے بانی کسی صورت وزیراعظم نہیں بان سکتے ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں زائع نہ کریں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ہے کارکنوں کو کہا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ملک کی اکثریت ہے وہ چوتھی بار میاں نواز شریف کو وزیراعظم بنانا نہیں چاہتی اور اس کے بعد دیکھیں ایک طرف تو بلاول بٹو زرداری راول پنڈی لیاقتباد میں جلسہ کیا اور دوسری طرف جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے شہر حب میں پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اور اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی بقاہی جمہوریت میں ہے جس نے کسی کا بیٹا بتیجہ بانجہ مرتا ہے یہ کیوں اس طرف جاتے ہیں جمہوریت کی طرف آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کی بات کی جو ہب میں بلوچستان میں جلسہ کیا اور جو ہے آصف علی زرداری صاحبہ جو ہے وہ کراچی میں جو ہے لیاری کے علاقہ آگرہ میں انہوں نے ریلی سے خطاب کیا اس کی دٹیل اور تصویر آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور ہمیں لائک کریں اور جو بھی کمنٹس ہیں آپ وہ بھی دے تاکہ آپ کی رائے ہمارے پاس آتی رہے جی ناظرین ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بولاول بٹو زرداری نے جو ہے راول پنڈی لیاکتاباد میں جلسے سے جو خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ اسی شہر میں جو ہے جہاں زلفکار علی بٹو کو شہید کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پر جو ہے وہ بینزیر بٹو نے آخری تقریر کی تھی انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو معاشی بوران ہے اور دوسری طرف جمہوری بوران ہے انہوں نے کہا دہشت گردوں کو شکست دی تھی آج پھر سارے اٹھانے اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا ملک کے خلاف یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی جناب انہوں نے کہا ملک کے خلاف اتھیار اٹھانے والوں کو کو مو توڑ جواب دیں گے گوڈ اور بیڈ تالبان نہیں ہوگا تمام دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے ہم تمام ہم نے عوامی معاشی جو ہے وہ ماہدہ پیش کیا ہے جس میں روٹی کپڑا مکان شامل ہے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور ایک پرانی جماعت جو ہے سیاست شروع کی ہے جس نے اس سے توبہ کی یہ نونلی کے حوالے سے انہوں نے ترقید کردے ہوئے کہا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی کیوں پارٹی کے تمام جو ہے پی ٹی آئی کے عوض داران جو ہے وہ پلانڈ ہے پلانڈ سمجھ رہے ہیں کہ پلاننگ کے تحت آئے ہیں بلے کا نشان نہ ملنا بھی آپ ہی کی غلطی تھی اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ اب اس الیکشن میں بانی پی ٹی آئی کسی صورت وزیراعظم نہیں بان سکتے یہ انہوں نے ووٹروں اور کارکنوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہا کہ ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں زائع مت کریں ملک کی اکثریت جو ہے وہ اب نواشین کے والے سے بات کی کہ ملک کی اکثریت جو ہے چوتھی بار وزیراعظم بنتا نہیں دیکھنا چاہتی اگر ایسا ہوگا تو ملک میں بہتری نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ نہیں سوچ اور جو ہے بیچینی نفرت تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے بلوچستان کے جو جو شہر ہے حب وہاں میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے جو شہری ہیں بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جمہوریت پر عمل کریں ان کا کہنا تھا کہ حب کا بجٹ جو ہے وہ مجھے یہاں کئی نظر نہیں آ رہا شاید دوستوں کی جے میں نظر آتا ہے آپ ہمارے امیدواروں کو بور دیں اور آپ کی بقا جمہوریت میں ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا حق آپ کو دلائیں گے بلوچستان کو ان کی بلوچوں کو ان کی درتی کا حق دلوائیں گے اور ان دوستوں کو سمجھائیں گے جو ہتھیار اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی بقا ہی جمہوریت میں ہے کسی کا بیٹا بتیجہ بانجا مرتا ہے کیوں اس جو ہے اس طرف جاتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ جمہوریت کی طرف آئیں انہوں نے جو آج بات کی ہے وہ بلوچستان کے شہریوں کی بقا کی اور جمہوریت کی بات کی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ آسفہ زرداری صاحبہ جو ہے وہ آج کراچی کے لیاری کے علاقے آگرہ میں لیلی نکالی انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو منشور ہے سلوگر ہے اس کی بات کی بھئی گربت بھو کا خاتمہ کریں گے آپ لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں گے بچوں کو مفتعلیم دیں گے اور جناب دوسری طرف جو ہے وہ سیال کوٹ میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے پھر وہ ہی دو ہزار سترہ کی بات کی ہے کہ دو ہزار آہ اٹھارہ سے پہلے منگائی کہاں تھی انہوں نے قوم سے کہا کہ آج جو ہے بجری کے بل گیس جو لوگوں کو نہیں مل رہی قوم کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں ان کا اٹھارہ سے پہلے کی بات وہ بتا رہے ہیں جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کہا اس وقت جو ہے روٹی چار پے کی تھی اور اب دیکھ لیں روٹی پچیس رپے کی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت پٹرول جو ہے وہ پیسٹھ رپے لیٹر تھا اور چینی جو ہے اس وقت پچاس رپے کلو تھی آج ایک سو پچاس رپے کلو ہے انہوں نے جو ہے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کی جو ان کی حکومت تھی اس وقت کے حوالے سے بات کی اور جبکہ میاں شباز شریف نے کہا کہ سیاسی مخالف ان کہتے ہیں کہ نون لیگ یا نواز شریف جلسے نہیں کہا رہے ہم آج سیال کوٹ کے کسی کمرے میں جلسے نہیں کہا رہے انہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ترقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی مہربان جلسوں میں کبھی کسان کار بان رہے ہیں کبھی منظور وہ مزدور کار بان رہے ہیں وہ تو صرف کار بان رہے ہیں یہ بات جو ہے شباز شریف نے سیال کوٹ میں کہی اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صحبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے ووٹ کی پرچی ہی مستقبل کا ٹیگٹ آیا دیکھیں ایک طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیال کوٹ میں دونوں بھائی اور بتیجی اور بیٹی مریم نواز صحبہ وہ سیال کوٹ میں ہیں اور جبکہ پیپلز پارٹی نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ جو بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں وہ جلسہ کار رہے ہیں راول پنڈی میں اور جو صاحب کا صدر آصف حلی زرداری صاحب ہیں وہ کار رہے ہیں بلوچستان حب میں اور آصفہ بٹو زرداری جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ انتخابی ریلی نکالی ہے انہوں نے تو یہ دیکھیں اس اب جو ہے وہ سیاسی جو نکتہ وہ عروج کی طرف جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مختلف علاقوں میں شہروں میں جو ہے وہ جلسے کار رہی ہیں اور اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور اس کی بات کریں کہ جبکہ پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی کے جو آج حلات رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان کی ریلیاں کتنی نکلی کیوں نہیں نکلی اس کی ڈٹیلہ ہم نے پہلے پروگرام میں بتا دی ہے کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو چیر میں بانی چیر میں عمران خان نے ہدایہ جاری کی تھی کہ تمام ملک میں جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جو آزاد امیدوار ہیں کیونکہ ان کو نشان تو اب ملا نہیں وہ ریلیاں نکالیں گے لیکن ریلیاں نکالنے سے پہلے ہی اور ان کے گروں دیروں پہ چھاپے مار لیے گئے اس وجہ سے جو ہے وہ چیر میں پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بوہر علی خان صاحب ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے لیول پلین فیلڈ نہیں مل رہی تو اب جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت جو جلسے کر رہے ہیں اور اپنا اپنا منشور بتا رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ